بے نام سی تھکن اداسی اور بیزاری میرے رگو پہ میں جیسے سما گئی تھی گھر کا سکون ختم ہو گیا تھا ہر وقت کی چیخم پکار بچوں کی بے وقت راگنی این سکول وین کے وقت اپنی مطلوبہ چیزوں کی تلاش اور پھر سب بچوں کا ایک ساتھ امی امی آوازیں دینا مجھے لگتا تھا میرا سر پھڑ جائے گا میرا بی پی ہائی رہنے لگا تھا میں اپنا کنٹرول کو بیٹھتی اور چیخنے چلانے لگتی میری یہ عادت بے انتہا بختا ہو چکی تھی مجھے بعد میں کئی بار احساس بھی ہوا کہ مجھے نہیں چیخنا چاہیے ہر وقت گھر میں تبل بچتا رہتا ہے لیکن اپنی اس کمزوری پر چاہنے کے باوجود میں قابو نہیں کر سکی تھی انہیں دنوں میں نے درس میں جانا شروع کیا وہاں معلمہ قرآن کی کسی بھی آیت پر عمل کرنے کو دیتی اور پھر اس پر کیسے عمل کیا اس کے بارے میں سب سے پوچھتی تھی تو میں اپنی اس عادت سے پریشان تھی اور ہر صورت اپنی اس بری عادت سے چھٹکار آ پانا چاہتی تھی میں نے ان سے ذکر کیا کہ کوئی ایسی آیت ہے جس پر عمل کر کے اس پر قابو پا سکوں اور میرے گھر کا ماحول پر سکون ہو جائے میری معلمہ نے مجھے سورہ لقمان کی آیت بتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورہ لقمان اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے اس آیت کا ویرد کرتے رہنے کی ہدایت تھی کہ قرآن دل پر دستک دیتا ہے اس آیت کو پڑھتی رہوں اتنی کہ میرے دل میں سرائت کر جائے میں نے یہ آیت حفظ کر لی اگلے دن حضب عادت سکول جاتے ہوئے بچوں نے اسی طرح این سکول وین کے وقت اپنی مطلوبہ چیزوں کی پکار مچانے شروع کی میرا پارہ ہائی ہونے لگا میں زور سے چیخی تھی کہ اچانک میری زبان پر یہی آیت ادا ہونے لگی اور آیت کا ترجمہ تو جیسے میرے دل میں جاگزی ہو گیا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے کان لمبے اور شکل گدھے جیسی ہو رہی ہے تصور میں اپنے آپ کو گدھے جیسا سوچ کر میں خود سے شرمندہ ہو گئی میں نے چلانہ بند کر دیا اور آیت دہرانے لگا